سال دوہزار تیز کی گھٹناوں کو آپ کبھی بھول نہیں پائیں گے سال دوہزار تیز کی انتیم کچھ دن بچے ہیں ان دنوں میں اس سال کی ان یادوں کو پھر سے تازہ کرتے ہیں جنہوں نے کبھی کر سے ہمارا سینہ چوڑا کیا تو کبھی درب میں آنکھ سے آسو بن کر ٹپک گئے کچھ ایسی یادیں بھی رہی جنہوں نے کئی پریشن چھوڑ دیئے ایسی کچھ یادوں کو ہم یہاں سنجو کر لائے ہیں سال دوہزار تیز اپنی تمام یادوں کے ساتھ ویدہ لے رہا ہے اس سال کئی ایسی گھٹنائیں ہوئی جنہوں نے اتحاس رش دیا کئی گھٹناؤں نے ہمیں اچھمبیت کیا کئی خوشیوں کے آسو جھل کے تو کئی دعاو کے لیے ہاتھ اٹھے اور پرارتنا کے لیے ہاتھ جڑ گئے کل ملا کر دوہزار تیز اپنے ان سبھی یادوں کو سمیٹ کر ایک پوٹلی کے روپ میں ہمارے پاس چھوڑے جا رہا ہے جن یادوں کو ہم ورشو برس اپنی آنکھوں اور دل میں بٹھا کر رکھیں گے نماشرہ بیسین نیوز کی الویدہ دوہزار تیز میں میک شتی جا دیشمو کا آپ سبھی کا سواغت کرتی ہو اور آج ہم جانیں گے کریڑا جگت کی کچھ خاص باتیں کچھ کو ہم بھول جانا چاہیں گے لیکن کچھ بھول نہیں پائیں گے جبکہ کچھ یادوں کو ہم اپنی اپلبدیوں کے روپ میں سنجو کر رکھیں گے یہاں ہم کریڑا جگت کی وہ بڑی گھٹناو کی یادے لے کر آئے ہیں جنہوں نے اس سال خوبصور گھیا بٹوئی بھارتیہ کھیلوں کے لیے دوہزار تیز ایک ویویدتاو سے بھرا سال تھا اس میں کئی اچھے اور بورے مقام آئے اس دوران جہاں بھارت نے میدان میں بڑی سفلتائے ارجیت کی بھارتیہ کشتی جگت میں اتھل پتھل مجھ گئی اس نے دیش میں مہلا کھیلوں کی ستیتی پر گمبیر سوال کھڑے کر دیئے آئیے جانتے ہیں کہ ورش دوہزار تیز کھیل کے میدانوں پر بھارت کیلئے کیسا رہا اس کی شروعات 18 جنوری دوہزار تیز کو ڈلی کے جنتر منتر پر ایک ویروت پردرشن کے ساتھ ہوئی پہلوان، وینیش پھوگارٹ، ساکشی ملک اور بجرنگ پونیا نے بھارتی کشتی ماہ سنگ کے خلاب کھڑے ہوئے ان پہلوانوں سے تتکالین ادھیکش برش بھوشن شرنسیہ اور انیا کوچوں پر یون اتپیڑن کا آروپ لگایا جاج جارین رہنے تک برش بھوشن شرنسیہ کی پرشاسنک شکتیاں واپس لے لی گئی لیکن جاج پینل کے نشکر سامنے نہیں آئے اس کے بعد پہلوانوں نے اپریل میں اپنا آندولن ایک بار پھر شروع کیا پہلوانوں نے جب بھارت کے نئے سنسد بھون کی اور مارچ کرنے کی کوشش کی تو پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا یہ گھٹنا آنتراشتریہ میڈیا میں سرکھیا بنی اس کے بعد آنتراشتریہ اولمپک سمیتی نے ماملے کی نشپک شجاج کی مانگ کی اس بیچ یونائٹیڈ ورلڈ ریسلنگ کوشتی کی آنتراشتریہ نیام اکسانستان نے سامائے پر چناؤں نہیں کرانے پر اگس میں WFI کو نیلمبک کر دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھارتیہ پہلوان اس مددے کا سمادھان ہونے تک بھارتیہ جھنڈے کے نیچے پرتیو گتاؤں میں حصہ نہیں لے سکیں گے WFI کی چناؤں آخرکار دیسمبر میں کرائے گئے اس میں بریجوشن کے قریبی سنجے سیہن نئے عدیقشے چنے گئے چناؤں پر نام سامنے آتے ہی اس کے ویروت میں ساکشی ملک نے سنیاس لینے کی خوشنا کر دی وہی بجرنگ نے اپنا پدمشری سنمان واپس لوٹا دیا اس کے بعد کھیل منترالے نے WFI کی نو نرواچت کمیٹی کو نیلمبیت کر دیا یہ ماملہ ابھی بھی انسلجہ ہے اس ماملے نے بھارت میں پرتیو گتاؤں کے کارکرم اور دوہزار چووویس میں اولمپک کے لیے پہلوانوں کی تیاریوں پر گمبھیر پربھاؤ ڈالا ہے سال دوہزار تئیس میں نیرہ چوپڑا نے اپنے بائی ڈیٹا سے گائب ایکمات رکھی تھا وشو چیمپینشپ میں بھی جیت حاصل کی بڑا پیس میں بھالا پھیک میں سوارن پدک حاصل کر وہ وشو ایتلیٹکس کتاب جیتنے والے پہلے بھارتیے بنے نیرہ نے 88.17 میٹر بھالا پھیک کر پاکستان کے عرشد ندیم کو ہرائیا ندیم کو رجت پدک ملا اس کے قریب ایک مہنے بعد انہوں نے ایشیایک ہیلو میں ایک سوارن پدک جیتا کشور زینہ نے رجت پدک جیتا اسے بھارت کو پوڈیم پر ایک دو سے بڑت ملی نیرہ چوپڑا اب اگلے سال 2024 میں پیریس میں ہونے والے اولمپک میں اپنا سوارن پدک بچانی کی کوشش کریں گے 2030 میں کمپاؤنڈن تیرندازی کے کشیتر میں بھارتی کھلاڑیوں کا دب دبا رہا عدیتی اس سوچی کے شرچ پر رہی 17 سال کی عدیتی کسی بھی کھیل میں بھارت کی سب سے کم عمر کی وشو چیمپین ہے انہوں نے 2030 وشو تیرندازی چیمپینشپ میں مہلاو کے کمپاؤنڈن تیرندازی فائنل میں ویقتیگت سپردہ کا سوارن پدک جیتا کچھ سب تاہاں پہلے انہوں نے وشو تیرندازی یو آ چیمپینشپ میں بھی سوارن پدک جیتا تھا مہاراشتر کی اس تیرنداز نے دونوں ٹولیمنٹ میں ٹیم سوارن جیتے اور ایشیای کھیلوں میں ایک اور ٹیم سوارن کے ساتھ شرش پر رہی بھارت کے انہوں یو آ کمپاؤنڈن تیرندازوں میں اوجز دیوتلی، پرثمیج جعاوکر، جوتی سوریخہ، بینم اور پریانچ نے بھی ان ٹورنمنٹ میں اچھے پدک حاصل کیے اس سے اس کھیل میں بھارت کا بھوی شوجول دکھ رہا ہے کمپاؤنڈن تیرنداز اولمپک کا حصہ نہیں ہے لیکن اس پردھاؤں میں بھارتی تیرندازوں کے سفلتاں سے اس سال بھارت میں اس کھیل کو کافی بڑھاوا ملا اس سے اس کھیل میں بھارت کا بھوی شوجول دکھ رہا ہے کمپاؤنڈن تیرندازی اولمپک کا حصہ نہیں ہے لیکن اس پردھاؤں میں بھارتی تیرندازوں کی سفلتاں سے اس سال بھارت میں اس کھیل کو کافی بڑھاوا ملا سال دوہزار تیز کو بھارت کی محلہ کرکیٹروں کے لیے ایک یادکار سال کے روپ میں یاد کیا جائے گا بھارتیہ ٹیم نے ممبئی میں ایک طرفہ میچ میں آٹھ ویکیٹ کی جیت کے ساتھ آسٹریلیا پر اپنی پہلے ٹیسٹ جیت درش کی ٹیسٹ کرکیٹ میں یہاں ان کی لگاتار دوسری جیت تھی اس سے پہلے انہوں نے نوی ممبئی میں ایک ماتر ٹیسٹ میں انگلند کو 347 رنوں کے وشال انتر سے ہرائیا تھا بھارتیہ ٹیم نے چین کے ہانگزوں میں آئے جیت ایشیای کھیلوں میں بھی سورنپدک جیتا یہاں کرکیٹ کی کسی پرتیوگیتہ میں بھارتیہ مہلا کرکیٹ ٹیم کا پہلا سورنپدک تھا بھارت کی پورش کرکیٹ ٹیم ونڈے کا وشو کب جیتنے سے چوک گئے احمد آباد کے نرندر موڈی سٹیڈیم میں کھیلے گئے فائنل میں اسے آسٹریلیا کے ہاتھوں ہار کا سامنا کرنا پڑا لیکن فائنل تک بینا کوئی میچ آرے ہوئے بھارتیہ ٹیم نے ٹورنمنٹ میں اپنا دب دباب بنائے رکھا بھارتیہ گیندبازو خاص کر محمد شمی نے چوبیس وکیٹ لے کر شاندار پردرشن کیا جبکہ ورات کوہلی نے اپنے بلے سے پیچ پر راج کیا کوہلی ونڈے کرکیٹ میں پچاس شتک بنانے والے پہلے کھلاڑی بھی بن گئے انہوں نے سچین تیندل کرکا ریکارڈ توڑ دیا وشو کپ سے پہلے بھارت نے شریلنکا میں ایشیای کپ جیتا تھا یہاں اس کا ایشیای کپ کا آٹھوا کھتاب تھا روتراج گھائک وارڈ کے نیترطو والے ٹیم نے ایشیای کھلوں میں سوارنا پدک جیتا لیکن جون میں بھارتیہ ٹیم کو ورلڈ ٹیس چیمپینشپ میں آسٹریلیا سے ہار کا سامنا کرنا پڑا سال دوہزہ چوبیس میں ویسٹ انڈیج اور امریکہ ٹی ٹوینٹی وشو کپ کی میجوانی کریں گے جہاں سبھی کی نکاحے یوہ کھلاڑیوں پر ہوگی بھارت نے اس سال ایشیای کھلوں کا سماپن ریکارڈ 107 پدکوں کے ساتھ کیا چین کے ہانگزو میں آئیجیت اس ٹورنامنٹ میں بھارت نے پدک تالیکہ میں چوتھا ستان بناتے ہوئے 28 سورنا پدک جیتے اس پرتیوگیتہ میں بھارت نے اتنے سورنا پدک پہلے کبھی نہیں جیتے تھے دیش سپیک ٹکرا اور وشو جیسے کم مشور کھلوں میں بھی پدک جیتنے میں کامیاب رہا بھارت کے پیرا ایتلیٹ بھی پیچھے نہیں رہے انہوں نے ہانگزو ایشیای پیرا کھلوں میں 111 پدک جیتے اتنے پدکوں کے ساتھ بھارت پدک تالیکہ میں پاچھوے ستان پر رہا اس کے علاوہ فوٹبال ٹیم نے ایس اے ایف ایپ چیمپینشپ جیتی تو ہاکی ٹیم نے ایشیای چیمپینشپ جیتی وہی روہن بوپننا ایٹی پی ماسٹرز جیتنے والے سب سے امردراز کھلاڑی بن گئے بھارتی کھلوں کے لیے دوہزار ٹیس ایک ویویدتاؤں سے بھرا سال تھا تو یہ تھا دوہزار ٹیس کا کریڑا جگت کا بھارت کے لیے سال اور آج کے الویدہ دوہزار ٹیس میں وقت ہو چلا یہی رکھنے کا آپ دیکھتے رہیے بیسید نیوز نمشکار